اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمل اخترباری سابق اے ڈی سٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ ڈیسیمنیشن پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ ناظرین تیرہ جون کو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل نے ایک لیٹر جاری کیا ہے چیف ایگزیکٹیو اف آل فیڈرائیٹنگ یونٹس اف ہیلتھ کیر کمیشنز ان کو یہ لیٹر جاری کیا ہے اور یہ لیٹر جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے مجھے ایک میرے دوست نے سینڈ کیا میں ان کا شکر گزار ہوں انتہائی اہم معلومات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ لیٹر جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں اس لیٹر میں جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل ہے اس نے یہ جو پاکستان میں ہیلتھ کیر کمیشنز ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل کے انڈر آتے ہیں اور وہ آپ کی جوریسڈکشن میں فال نہیں کرتے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں لیٹر کا جو پہلا پیرا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم ٹریننگ پریکٹس فنکشنز اور ریجیسٹریشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل کا قیام دو ہزار بائیس کے ایکٹ کے تحت عمل میں آیا تھا اسی کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل کے ایکسکلیوسیف جیوریسڈکشن میں آتے ہیں اس کے خصوصی دائرہ اختیار میں آتے ہیں اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ وہ صرف اور صرف الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل کی جیوریسڈکشن میں آتے ہیں اور اسی کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جائے گا چلے آئیے اب اس کا جو پہلے پہرے کا جو سب پہرہ ہے پہلا اس میں انہوں نے کیا کہا وہ میں شیئر کر لیتا ہوں میں یہ جو اس میں لیٹر میں لکھا ہوا ہے اس کا صرف میں مفہوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل کا جو ایکٹ ہے اس کی سیکشن فور ون کا جو سب سیکشن مزید ہیں اے ڈی ای اور ایف ان کے مطابق الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی پریکٹس کے لیے خدمات کے سٹینڈرڈز کو ریگولیٹ کرنا پریکٹس کے لیے مہارت کے سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کرنا اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو بحیثیت پریکٹسٹر کرنا کانسل کا اختیار ہے اسی میں جو پیرا ون کا سب پیرا ٹو انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن ٹو ون اور سیونٹین فور اے کو ملا کر پڑھیں یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو تیس ڈسپلنز میں پریکٹس کرنے کا اختیار دیتی ہیں جو ایکٹ کی شیڈول ون میں درج ہیں اور اس قانون کی یہ پرویجن جو ہے گورنمنٹ کی ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ میں یا پرائیویٹ ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ میں انہیں سروسز مہیا کرنے کا اختیار دیتی ہیں اور آگے انہوں نے لکھا کہ ایکٹ کی سیکشن ٹو ون جو ہے وہ آور رائیڈنگ ایفیکٹ رکھتی ہے آور رائیڈنگ ایفیکٹ کیا ہے آور رائیڈنگ ایفیکٹ سے مراد ہے کہ اس سیکشن کے مطابق اگر کسی مروجہ قانون میں کوئی ایسی پرویجن موجود ہے جو اب یہ جو ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل کا ایکٹ ہے اس کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا جو پہلے سے قانون موجود ہے اس میں اگر ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل سے ریلیٹڈ کوئی شک موجود ہے تو اب اس پر عمل درامت نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کانسل کا ایکٹ جو دوہزار بائیس میں آیا تھا اب یہ ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہے وہ اس کے تحت ڈیل کیے جائیں گے اور اگر کسی قانون میں اس طرح کی انکنسسٹنٹ پرویجن موجود ہے تو پھر اس پر عمل نہیں ہوگا بلکہ جو اب جو ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کانسل ایکٹ میں جو پرویجن موجود ہے وہ پریویل کرے گی اور وہی اسی پر عمل درامت ہوگا دوسرے قانون میں اگر کوئی پرویجن موجود ہے اب ان سے متعلق تو اس پر عمل درامت نہیں ہوگا وہ سیز ہو گئی ہیں سمجھ لیں کانسل کو مسلسل ہیلتھ کیئر کمیشنز ایکروس ویریس فیڈریٹنگ یونٹس کے خلاف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی شکایات مسلسل موصول ہو رہی ہیں جس میں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی جو ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو وہاں پہ جو وہ خدمات دے رہے تھے ان خدمات کو ختم کر دیا یعنی ان کی ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ کو بند کر دیا ہے پھر انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ کاروائیاں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی پیشہ بنانا انٹیگریٹی اور آپریشنل صلاحیت کو مجروح کرتی ہیں جو ملک کے صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں تیسرے پیرے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں شروع میں لکھا ہے کہ مذکورہ بالا کے پیشے نظر یعنی جو اوپر انہوں نے بیان کیا ہے اس کے پیشے نظر کونسل الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے پریکٹس کے دائرہ کار کو حتمی شکل دینے اور پیشہ بنانا افراد کی ریجسٹریشن شروع کرنے کے عمل میں ہے اور آخر میں ایک بار پھر انہوں نے ان تمام اداروں کو جو ان کے یہ ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ جو ہیں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے بند کر رہے ہیں ان کو ایک بار پھر کہا کہ ایک بار پھر گزارش ہے کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے منڈیٹ پاور اور اتھارٹی کا احترام کیا جائے یعنی دوسرے صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ آپ بعد آ جائیں یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو جو ہے وہ اب ڈیل کرنا اس کے اسٹینڈرڈ بنانا اس کی پریکٹس کے اسٹینڈرڈ بنانا اس کی مہارت کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ سیٹ کرنا اور اس کی ٹریننگ کرانا یہ تمام تر ذمہ داریاں اب دوہزار بائیس کے ایکٹ کے دید الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کی ہیں نہ کہ کسی اور ہیلتھ کیر کمیشن کی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے کیونکہ دیکھیں جو کونسلیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کونسل ہیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے تو وہ اب چونکہ یہ الائیڈ ہیلت پروفیشنلز جو ہیں وہ الائیڈ ہیلت پروفیشنل کونسل کے جورسڈکشن میں آتے ہیں تو وہ اب بتائے گی کہ اور جیسا کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم اس کو فائنل کر رہے ہیں ان کے اسٹینٹرز جو ہیں ان کی پریکٹس کے کہ کون کس طرح سے پریکٹس کر سکے گا اور ان کو ریجسٹریشن کرنے کا بھی عمل جو ہے وہ اس میں جاری ہے یعنی اس میں پروسس میں ہے اور جب تک یہ ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ جو ہے یہ اس کو ان کو تنگ نہ کریں اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ بھی راگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگیرے رہنے والوں کا بہت سے خیال رکھے گا اللہ حافظ